رو کرد کردنے مولا میں انہوں پٹا ہو گیا میرے کلدہ بڑے نیاں چکے یادے میری اباباں دی طاقت جواب دے گئی یا اللہ کی سمندر کمزوری ہے اے یہ گھوٹی ہے اس راہتا بڑا دشمن ہے اے دے دے لگ پر دشمنی ہے تاسوبے اے ظالم میرے کلپتلہ لینا چاہتا ہے مولا تم جان لائے اے کم میرے کلکل ہی ہو سکتا میرے بات جم کلکل ہے میرے بات جم کلکل ہے جو ہی آپ نے اے دوازدو چین چوں سو گے صبح جس وقت اگ کھولی کھولی کھرتی جب ہی بھی لی آپ اگ کھولی بے کہہ سارے دا سارا پہاڑ اپنی یکاہتوں دوسری جگہتیں منتảnے لوگ ہیں آپ نے چین تین ایدار پڑی رب دا ستتا شکر آدا کرکے یہودی دا تروانہ کھرکایا فرمایا او گا تیری شرط پوری ہو گئی یہودی حیران ہیں تکا دے آسمان و scream یہودی کہتے میں من گیا وہاں اے تیرا کم نمی رب زلجلال نکم ہے رب زلجلال نکم ہے نیمن لیا ہے تُو بھی سچ جائے تیرا قرآن نسل جائے تیرا ربی نسل جائے تیرا اسلام نسل جائے کہہ لگا کلمہ پڑھا اوہ لگ کئی چوندے محبت والی پھر عشق نشیب چیائے تیر تن من دن دی رئی خبری نکائی وہ ایسا عشق نلدیری چلا حضرت امام محمد مجالس العشرات انگلک دیں آپ کے دن میں قرآن پڑھنے ایسا میں قرآن پڑھنے ایسا قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا رب دا دیدار ہو گیا اے 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 کدا دیدار ہو گیا رب دا دیدار ہو گیا ابھی صدقے تک بان جاؤں قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا رب دا دیدار ہو گیا میرے رب دا دیدار ہو گیا میں اپنے رب دیوار کا جلکتی مولا تیرے قرآن تھی دناوتی شان کی یہ کیا جڑبتا ان پڑھو وے قرآن پڑھنے سمجھ نہیں سکتا یا اللہ کیا انہوں ہی سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا یا اللہ جڑبتا قرآن پڑھنے سکتا بیک سکتا انہوں ہی سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا کیا جڑبتا قرآن پڑھنے سکتا سن سکتا انہوں ہی سواب ملے گا یا نہیں ملے گا کہ نہیں میرے اپنے ارچاد سوایا میرے اپنے فرمایا جا کے اعلان کر دے قرآن نو سمجھیں پڑے انہوں ہی سواب کیاڑا بگر سمجھیں پڑے انہوں ہی سواب کیاڑا قرآن نو زیادت کرنے دے انہوں ہی سواب کیاڑا قرآن تیرا وہ سن لے انہوں ہی سواب چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری اگلے زمانے دے بیس فرن جاری چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری کالی کبری وچی مڑکے نہ ہو سی یا راندہ میلا کالی کبری وچی پوچھا نہ یکے نہ مڑکے نہ ہو سی یا راندہ میلا یا راندہ میلا جی دیڑی اے کلی گو سی بیتر داندی باری چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری سن لے او بھائی تو پرنا ضروری اے زیدگی دی مقدار ہونی پوری سن لے او بھائی تو پرنا ضروری اے زیدگی دی مقدار ہونی پوری آج نہیں تے کلے تیری بھائی لگنی واری چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری اگلے زمانے دے سفر نے جا دی چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری اللہ جللہ جلالہ وآتما برحان رہو دیو دو سنہ سبات امام النبیہ حبیب کبریان نبی مقرم شفی معظم نور جسم شبی اسراد دلہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بار کا ہے گوھر بار دن در حدیعت و فتح و ناقیدت پس کے نتبات موزر سامین و حاضرین حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازاد تے دروت و صلاح پڑھنا بڑنیا پر پناہ تے بڑنیا رحمتاتہ سبب و ذریعہ کریمہ قائر شاہد فرمان دن قل قیامت والے دن کو میرا غلام سب تو زیادہ میرے لیڑے ہوئے گا جو دنیا تے سب تو زیادہ میرے تے دروت پڑھتا ہوئے گا اللہ تعالیٰ حبیب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا آلکہ و اصحابکا جا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا آلکہ و اصحابکا جا رحمت اللہ لعالمین ذالکہ کتاب لاریب فی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمان دیں اے جیدی کتاب میں نازل کرتی ہے اس کتاب اندر کسے قسم سے شک بھی گنجائش نہیں کسے قسم سے شک بھی گنجائش نہیں گمان اگر برا بڑ گیا تے فیر بھی جہنمیں اگر دل دے اندر ذرا بھی قرآن تے بارے شک پیدا ہو گیا پھر بھی گمرائی اور گمرائی دن جتی جہنمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید شروع کر دیا ہویا سب سے پہلے لفظ ارشاد فرمایا فرمایا خبردار اور ایک کلابوں میں کہ جیدی اندر کسے کسے قسم سے شک بھی گنجائش ہی کوئی گینا تے دور دیگا لے میرے رب نے قرآن مجید اندر بہت زیادہ آیتہ ایس این ایک کہ جیدی تفسیر قرآن بھی قرآن دی آیتہ دی کچھ تفسیر قرآن نے کتی ہے اور کچھ آیتہ دی تفسیر حبیبِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میرے قریم رجبال تے نازل کیتا تھا کہ کافرانے بڑھیا بڑھیا گلنا کتنیا بڑھیا بڑھیا گلنا کتنیا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوڑیا ایک قرآن دے بارے کاندے نے نا توانو کہ تسیر سار کر دیو نعوذ باللہ جادو کر دیو بکت لکسم دی ایتہ دنو تانے دین دی کافر کوش کر دینی نا نو کیادو وَإِن تُم فی رئی برئی ممان نزلنا علاب دی نا فاقب صورت بھی مسلی اے سارا قرآن دے قرآن دے مثل ایک صورت بھی لے ایک صورت سارا قرآن کے دور دکھال لے ایک صورت بھی یہ نہیں لے آسکتے اے کیوں کہ اِنہ دے دلان دے اندر ایک قدورتانے اے نفرتانے جڑیاں دھولنے سکتنے جنہ دیر تک اِس سینے دے اندر پیار نہ پالنگے تیر رب پیار پیار نہ پالنگے اے نی دین تک اِنہ دے دل صاف ہو نہیں نہیں حضراتِ قرآن می اللہ تعالیٰ نے ضبور دین دے ارادہ کتہ دے جنابے نبی دعودہ علیہ السلام نے فرمایا فرما جگہ دے آجاؤ تانوہ سہاں دعود دینی یہ اللہ دے نبی جگہ دے پہنچے اللہ تعالیٰ نے لکھائیاں تکیاں اپنے نبی 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 فرمایا چلو جاؤ جاؤ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیتا جنابے عیسی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ وہ جگہ دے پہنچے اللہ نے لکھائیں فرمایہ Turn a تک دیا حضرت عیسی علیہ السلام دے whooma ارادہ کیتا اللہ تعالیٰ نے جنابے موسیق قلیم لگا فرمایا چارشر دن روزے رکے فرمایا اپنا گر بار چھاڑ چھاڑ چکو اےyer اللہ نے لکھائیاں سلام دے حوالے کتنیا فرمایا جاؤ تسی فارغو لیکن کس وقت قرآن دین دی باری آئے اللہ تعالیٰ فرمایا سونے تسی مکہ ہو قرآن مکہ آئے گا تسی مکہ ہو قرآن پچھے مکہ آئے گا تسی مدینے آجاؤگے ہو قرآن پچھے مدینے آجائے گا سونے آنہ نو بولانا پی آئے پچھے قرآن آئے گا موسیٰ نبی علیہ السلام نو بولایا ہے حضرت دعود علیہ السلام نو بولایا ہے ایسا علیہ السلام نو بولا کی انہا نو کتابہ جتنیا نے لیکن سونے آنہ تساڈی شاہنے ہوئے تساڈی جاؤ گے پچھے قرآن جاؤ گا پچھے پچھے قرآن جاؤ گا میرے نبی مکہ اندر قرآن مکہ آ رہے ہیں میرے نبی مدینے اندر قرآن مدینے آ رہے ہیں میرے نبی میرے دوستو غزوہِ خیبرتے اندرنے قرآن غزبہ خیبرتے آ رہے ہیں میرے نبی بدر دے میدان اندر نے قرآن بدر دے میدان اندر آ رہے ہیں میرے نبی اہد دے میدان اندر نے قرآن اہد دے میدان اندر آ رہے ہیں ایک تو تک کہ میرے نبی حضرت امہ آئی شاہد پستر ہوتے نے قرآن امہ آئی شاہد پستر پستر آ رہے ہیں اس مادی پاکی کتے بیان کریں گا جس تے پستر تے قرآن آ بھی رہے ہیں عورت خامد کے پستر پہ آئے جس کے بستر پر قرآن آ بھی رہا ہے اور قرآن جا بھی رہا ہے ہندازہ لگا کتنی شاہ نے اس پاک بھی بھی دی اس میری امی اور تیری امی جان اما عائشہ صدیقہ سگیدہ تنیشہ حضرت اما عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں دی شاندہ کی مقام 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 کی شان ہوئی پہلے دوست 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 دو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے کتاب نازل ہوئی کتاب اللہ حضرت ایسیٰ علیہ السلام سے زبور نازل ہوئی کتاب اللہ یہ ساری کتابوں کتاب اللہ نے لیکن قرآن کتاب اللہ ویے تے کلام اللہ ویے یہ کتاب اللہ ویے تے کلام اللہ ویے یہ میرے رب دا کلام میں جس وقت میرا دل کردے میرا دل کردے کہ میں رب ن�물 گناğı کر 때도 یہ میں نماز شروع کر دیگر تا кстати میرا دل کردے کہ میرا رب میرا n�나قت تو قرآن دی تلاوز کر دیگر قرآن دی تلاوزم کر دینا پھر دوستو یہ قرآن وہ قرآن ہے جن نے اس قرآن پڑھا پڑھا ہے وہ تا ٹھکانہ اللہ نے جنت منا دید رب نال کرنا کرنا تو میں نماز شروع کر لے گا تو میرا دل کرتا تو میرا رب میرا نال کرنا کرتا تو میں قرآن دی تلاو سروع کر لے گا میں قرآن دی تلاو سروع کر دینا مسجد کے قربان جاما پھر دوستو ایک قرآن جن نے اس قرآن پڑھے آئے وہ تا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دی میرے کریم تلج پالا کا نشات فرمایا او مومن اس بندے دا سینہ بیرام تے پنچر زمین کی طرح کسی نے دندر قرآن نہیں میں اس مومن تا سینہ آباد کسی نے دندر اللہ تا قرآن جس سینہ دندر اللہ تا قرآن ہے اس سینہ آباد ہے میرے کریم تلج پالا کا نشات فرما ہے جدو کوئی صاحب قرآن پڑھنوالا قرآن پڑھنوالا قرآن حاصل کرنوازتے قرآن پڑھنوازتے گھروں نکل دائیں اللہ دے نورانی فرشتے اللہ دے فرشتے اللہ دے پیراں دھلے پڑھنوازتے ایک قرآن ہوگے جنہیں بڑیاں بڑیاں زندگیاں بدلیں خدا دی عزت قسم میں اس قرآن دی برکت میرے پاک عمرنو ایمان ملے یہ قرآن ہے میرے مصطفی کریم دے غلاموں کریم لج پالا کا سینہ آباد بیٹھیں حضورت نے فرمایا صحابہ اے میرے صحابہ اہل اللہ نے پیار کرے اللہ دے کار والے Mmmm صحابہ نے нар hall اللہ نے کار والے ہیں میرے کردانا فرمایا اہل اللہ کی بنیان اللہ دے کار والے ہے میرے صحابہ اگر دنیا تے اللہ دے کار والے بکر технологی انبیو لگانا لوگانو بھی خوج کسرت لگ قرآن دیلہو تیلہو 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 فرمایا جنہ نے اِنَّ دی عزت کی تھی کوئی اِنَّ دی عزت کی تھی اور جنہ خوہرہ خوہرہ دی عزت کی تھی فَاضحِلُ والجنَّة آنَّ دا مقاوم جنت کوئی اُنَّا نے رب دی عیانت کی تھی تو جنہ رب دی عیانت کی تھی اُنَّ دا تکانا جہنم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ویساعت میں کیا pros پر مدد دن ہوئے گا رب زلجلال ویساعت فرمائے گا ہمیں جڑے اہلِ محشرت اعلان ہوئے گا کہ جڑے ناظرہ قرآن پڑھے ہو کھڑے ہو جائے جڑے قرآنِ مجید ناظرہ پڑھے ہو کھڑے ہو جائے لوگ کی کھڑے ہو جائے کہ کتارہ بن جان گیا اللہ تعالیٰ لین لگا دے گا سارے لوگوں نے یہ لینہ لگ جان گیا اللہ فرمایے گا ہاں بھی قرآن پڑھنا شروع کرو اللہ تعالیٰ فرشتہ نوکم دے گا جڑے جنہ خوبصورت قرآن پڑھ دے انہیں زیادہ لوگ مقام و مرتبہ جنت ادا کر دے جاؤ بندے قرآن پڑھ دے جان گے تم مرتبے قرآن پڑھ دے جان گے مرتبے پاندے جان گے ایک قرآن اجازہ سہل ہے ایک انہیں اجازہ سہل ہے قرآن پڑھ دے جان گے جنت جے سیڑھی ہاں چڑھ دے جان گے مصد کے دے قربان جاما پیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیابان پھر میں سیابا کیا تو آٹیو چی کوئی چاندہ ہے کہ روزانہ ایک ہزار نفل پڑھے سیابا حیران ہو گئی ایک ہزار نفل کا سواب لے 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 ایک ہزار نفل پڑھ دے ایک دن دیکھر آت لگ جے ہزار نفل نہیں پڑھا جان گا سیابانہ کیتے سونے ہاں ایک دن میں ایک ہزار نفل تا سواب مل جے حضور نے فرمایا یاد رکھو جڑا بندہ صبح اٹھ کے قرآن دی ایک آیت سکھتا ہے انہوں دو سو رکھت نفل پڑھ دا سواب مل دے جڑا ہے کسے انہوں قرآن دی ایک آیت سکھاندہ یاد اعلام ہو ہزار رکھت نفل پڑھ دا سواب ہزار رکھت نفل پڑھ دا جرات ناسیم کی روایتیں میرے کریم لذیب پالا کرن شاہر میں فرمایا جس کی سے خوش نصیب نہیں کسے عالم دین دینا دو کڑھیاں گزاریں توجہ کرنا یا کسے عالم دین دینا دو کڑھیاں گزاریں یا کسے عالم دین دینا دو لکمیں کھا دے یا کسے عالم دین دینا چند گلہ کی تینیاں فرمایا دخل الجنطان اللہ تعالیٰ سبحانہ دنو دو جنت آتا فرمائے گا اور ایک جنت دو دنیا دی مقدار دے برابر ہوئے گی ایک جنت دو دنیا دی مقدار دے برابر ہوئے گی میں صدقے تک قربان جاہاں میرے دوست دو یہ سارا اجاز کتھوں ملے ہے قرآن دی بجاہاں کتھوں ملے ہے قرآن دی بجاہاں کیونکہ قرآن آیا علماء دی قدر مند گئے ہاں بڑے لوگ لیں لیکن اللہ نے فرمائے سب تو عالی مخلوق اگر میری جنیا زمین اندرے بکھنی ہیں تو علماء نے سب تو افصل مخلوق اگر اللہ دی نسانہ بکھا ہے تو علماء نے اور سب تو بدکرین مخلوق فی علماء سون واقع ہے ایک کون علماء نے اسوہ جنہ نے دین نو دنیا تتابع کرنے کوشش کیتے ہیں حالانکہ دنیا دین تتابع ہوئے دین اے بے نیاز دین کسی تتابع نہیں ساری دنیا دین تتابع ہوئے اوہ بدبخت لوگ جنہ نے دین نو حاصل کیتا دنیا وازتے اور پھر دین نو اپنی مرضی دن آن انو کٹ وڈ کے لوگوں ہم نے پیش کر دیتا تاکہ سانو داد تے اداد ملجے فرمایا اور دنیا تے تے بترین مخلوق سب تو بہترین مخلوق مخلوق ہاں حضور دعا فرمانے ہمانہ سب تو بہترین مخلوق 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 اور اس غازی حدیث تے ہو نشاہ کرتے ہیں امہ مخاردی حضور نے فرمایا جہنم دے اندر سب تو پہلے تین فرد جانگے اور جنت اندر بھی سب تو پہلے تین فرد جانگے جہنم کے اندر جان گے اور تین کڑے نے جہنم کے اندر جان گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب سے پہلے جنت اندر تین فرد جان گے اور کڑے نے ایک سخی جائے گا ایک شہید جائے گا ایک عالم جائے گا سب سے پہلے جنت اندر جنت دروازہ پھلے گا سب سے پہلے تین تگڑے بندے جان گے ایک سخی ہوئے گا ایک شہید ہوئے گا ایک عالم دین ہوئے گا اور جہنم اندری صاحب تو پہلے ایک تینے بندے جان گے ایک سکی جائے گا ایک عالم دین جائے گا اور ایک شہید جائے گا سکی جنہا دنیا بات صحابت کرتا رہا شہید جنہیں اپنے ناندہ قطبہ لانواز تھی لوگ کی کہیں کہ بڑا بہادر اتقافرانہ بڑا لڑے ہیں اس نیت نے لالی ہو اپنا دنیا تو در گیا ہے فرمایا انہوں کچھ نہیں ملے گا بلکہ جہنم ملے گی رب دی رضا وات شہید ہوئے ہی نہیں تو ہویا دنیا تھی با با لیا نواز تھی لوگ کا با با کر دیتی انہوں اقیدہ کچھ نہیں پہنچیا اس وقت عالم دین نے قرآن پڑھیا لوگ کا انہوں خوش کرتا نواز تھی لوگ کا انہوں شیعت تپے سنائے لوگ کا انہوں راکتے سرونیاں وادہ سنائے بس سیتوں تک کہ لوگ کی کچھ جانتے فرمایا اللہ کل جائے گا کچھ نہیں ملے گا اللہ فرمائے گا جنہوں خوش کرتا رہے ہیں اس ساری جزاعتیں دنیا تھی مل گئی یہ میرے میرے کرا کچھ نہیں پہنچیا اس وقت دعا کرو اللہ اخلاص دے اللہ تعالیٰ ساللہ اخلاص دے لے اور اخلاص دے نال اگر ایک لفظ بھی بیان کر دیتا کسی نے عمل کر لیا سب دا بیڑا پڑھو دیتا میں آج دسنے کے قرآن دی شان کیے صاحب قرآن دی شان کیے اید زیمہ نظر میں گلنا کرنی ہے میرے مصطفیٰ کریم قرآن دی شان کیے اید لابت قرآن کرم کا مقام کیے میں ست کرتے قربان جاوہ حضرت عمر فروق رضی اللہ ہوتا دہ دورے ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ ہوتا دہ دورے ہیں تے میکیوے کریاں حدیث میں پڑھے آئے کہ آپ کے دور دور در عورتوں ہی مسجد جا کے نواد پڑھ دیا سن تے ترتیب کی اسی سب تو پہلے مردہ دیا سپا پھر خونسا دیا سپا پھر بچیاں دیا سپا تے اس تو پچھے عورتوں دیا سپا دیا سن کی پدا ہے اسلام تی غلقہ کرنا ایس طریقے نے عورت کا نواد پڑھنا دیا سل میں صد کے تے قربان جاوہ ایک عورت نواد پڑھ کے خجرتی نواد پڑھ کے واپس گئی تے ایک نوجوان اس عورت نے تلاش کردہ کر دیا اوہ دی نظر پہ گئی تے اوہ نوجوان اوہ دے رسطے تے آکھوں نے رسطہ ڈک لیا اوہ رت حیاء والی سی رب کو ڈن والی سی اللہ دے رسول پیار کرن والی سی تے اوہ رت خموچی دنہ نظرہ جکا کے چلی گئی دوسرا دن پھر آیا عورت مات پڑھ نواد سے آئی تے اوہ نوجوان پھر اسے جگہ تے آزرے اوہ سے جگہ تے آکے کھڑائے اوہ سے جگہ تے آکے کھڑائے تے عورت نے پھر نظرہ جکایاں نظرہ جکا کے واپس چلی گئی تیسرا دن آیا نوجوان پھر اسے جگہ تے اوہ درسطہ کھلار کے بیٹھا ہوئے عورت نے اپ دے سبتہ پیمانہ لبرے دو گیا کہن دی اوہ خدا تے بغنے تنو حیاء نہیں ہوتی دہتے سہی سیرے گھار پینا نہیں تیرے گھر تری ماں نہیں تنو حیاء نہیں ہوتی تن دن میں بیکھ رہیا میرا رستہ تو لکھ رہا ہے نوجوان کہن دا تیر یہ گلنہ ساریاں ٹھیک لے لیکن میں کی کرا میں بڑا مجبورا عورت کہن دی اے کس کال نے تنو مجبور کی دے کہہ لگا اس وقت تے تو میں نو پسام سا گئی میں تیرے نہ پیار کر بیٹھا تیر نہ محبت کر بیٹھا اے پلنگو پانا داوے کرنے شروع کرنے کہہ لگا تیرے وقت میں سب کچھ کرنوں تیارا آسمان پہ ستارے تیرے وقت لیاں مطیارا کس طرح نوجوان نہ بھی عادت ہوتی ہے زمین نو آسمان لٹکی نو حاصل کرنواتے ملا دن دنے عورت کے نوجوان نے اپنے جذبان تائے اظہار کیتا تے کہہ لگی کہہ لگا پہ تو چوپنے کی ہر شرط میں منہ نو تیارا میں تیری محبت دا اقرار جانا میں صدقے دے قربان جانا اوزاں کپی پی پی نظرہ جکیاؤ یا لے کہہ لگی میں نو حاصل کرنا چاہ لے حاصل کرنا چاہ لے دیکھ میری شرطیں کہہ لگی کیڑی شرطیں کہہ لگی کیڑی شرطیں آپ عورت کہہ لگی تو چالی دل چالی دل حضرت عمر فروب دے پچھے دکھ بیرے اولانہ نمازہ پڑھ لیا نے چالی دنہ تو بعد ایسے چکا دیا جاہی میں تے نو چوک کھلے گا منہ نو تیارا جتے کہے گا جان نو تیارا او کہہ لگا میں تے سوچیا سی تو کوئی بہت تیم کی میرے کو شرط بندے گی لیکن ایک اڑی کر لے نماز ہی پڑھ لیے نماز امرے فروب مجھے پڑھ لانگا میرے بیلیاں میں نہیں تو نہیں قرآن پڑھن والا عمر ہوئے دیتے دیت دنیا کیوں نہ بدلے قرآن پڑھن والا عمر ہوئے دیتے دیت دنیا کیوں نہ بدلے اے دے او عمرے جنو ایمانی قرآن صدقے ملے اے میں اس پاس جامت گنم بھی ہو جائے گی حضرت امرے فروب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او میرے یاکہ دنو کرے اے او میرے یاکہ دنو کرے جنو بے کے شیطان راب پھیر لے اور ساری دنیا شیطان کو لے پناہ مگ دیئے ہیں اور شیطان جدے کو لے پناہ مگ دائے ہیں ان عمرے فروب رکھیا جا تائیتے بولے بڑے بیدہ تاجدار کہ وہ عمر جس کے شیطان زکے اس کی شانے یادالت پہلا خو سلام مصطفی رحمت پہ سلام شمع بزمیں خو سلام شمع بزمیں تائیتے اقبال کہندے اقبال کہندے اے میری بیٹی میری بہن اگر تو بہن بن کے قرآن پڑے دی اگر تو بہن بن کے قرآن پڑے دی ایک وقت آئے گا تیرا بیٹا نیزے تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کرے گا بھائی اقبال کتا سونا جنلائی اقبال لیاں کھیاو میں صد کے دے قربان جاؤں تالب علم فجر بھی جناب امر دے پیچھے زہر بھی جناب امر دے پیچھے اثر دے مغرب شاو جناب امر دے پیچھے پڑتا دے کس وقت جالی دل پورے ہوگے دے عورت مو سگا دیا کے کھڑیے دے حلرہ دے امرے پروکر جرلا ہوتا لان ہو دا دورے کس وقت آنوں جواند شاو جواند شاو دے آیا دے بیکھے آورت پر زوجوں نیدی tui تے کس وقت کری اپنے گزرن لگا دے عورت کے دیئے کتھے جا رہے ہیں کتھے جا رہے ہیں میں اپنے باندے تے مطابق اپنی جگہ تے آ گئیا دنوں کیا سی چالی دن چالی دن چالی دن صبح ایک جگہ تے آجی میں تنوں مل جاگی اوہ نو جوار کھلو تا دی دکاوانی اٹھایاں دنوں دا چملہ کیے کہل کا جڑا کم تو میں نو دا سیا سی میں عمر تے پچھے شالی دن نمازہ پڑیاں لے عمر نے میرا رشتہ قرآن نے بھی جوڑ دیتے قرآن نے بھی جوڑ دیتے رب رحمان نے بھی جوڑ دیتے تک پیسے کمدری پر وہ تھوک دے نہیں پیس پر لگا ہوا ہے جن کا دار تے ایک قرآن نورانی شیشا تے رب دے لازے دکھا تے تیڑا پڑ کے عمل کا باو تے ستائی چھتی جا زوک نہ زوک نہ بولو سالے ایک قرآن نہیں جازا ستا میں صد کے دکھر بان جاما گل یاد آگئی جن رکھتو سبحان اللہ حضرت عمر فروغ دا دورے آپ رات نو گلی دا گشت پہ کر دے ایک عد کل دے وزیر عظم دی کلنی پہ کر دا جیڑا محلے دا چودریوں بھی او دی کلنی پہ کر دا او دی دنیا دا بادشاہ ہے ہاں ہاں او دی دا نام چن کے کیسے رکھ رکھتے تھر تھلیاں مچ جاندیاں لے او سمس دی کلن پہ کرنا وہاں مصد کے دکھر بان جاما آپ دا ممولے چی دنیا جیڑا سو جاندی چی آپ نباس پدل کے اپنا بھید پدل کے آپ کلیاں دے اندر کشت کر دے سان کوئی حق دار کوئی پریشان نہ ہو بے کوئی بکھا تے پیاسیاں نہ ہو بے بلکہ آپ دا فرما لے آپ فرما دے نہرے فراہ دے کنا رہے درہے دجلہ دے کنا رہے اگر کتا پیاسا مر جاوے امت نوڑا رہے کل قیامت والے دن ملو پچھ آئے 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 کئی غریب پکھے سو ہوں گے کئی بچے بلکتے بلکتے سو ہوں گے کئیانوں کئیانیں خود کشیاں کر لیں گے کئیانیں مہگائی تو تنگ آگیا اپنے بچے مارتے آج کی کوئی جس دنیا 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 ایک بڑے ڈڑے کمٹ بڑے ڈڑے کمٹ آئے آئے آپ جا رہے ہیں نوجوان سامنے آرہے ہیں دو ہرہے ہیں دو ہرہے ہیں شراب دی پ gradual پڑی ہوئی شراب دی پ devenir پڑی ہوئی سامنے جس وقت امر و کے نظر پھائی Guru وہ امر ہے تو نوجوان نے پہشان لیا انہیں جس وقت بکھونے کے آج ہی خیر نہیں اگر بھی اک دوپرا پھڑیا گیا منہ تے پچے تو ہوئی یہ آج جنہیں نہیں چھڑنا تو ہیوی عمر نے انہیں جلدی نالنا کپڑا سی ہوتے کول انہیں شراب دی بوتل لینے جڑی کپڑے دی بیٹے پر کچھے لالے شراب دی بوتل کچھے لالے یہ تو شراب دی بوتل کچھے لائی نا اتنو حضرت مورے فروغ کول آگئے تو میں کیا آئے کیا تو آس نوجوان نے کالا اتر منا لیں کہہ لگا میرے مولا تے نو میرا پتائے تو میرا مالے کے میں نو میرا خالے کے میں نو پیدا کرنوالے میں منہ ماں گناہ گا رہا کہنے میں پاپی تے شرمیتا جو تھا تے پریانہ اے گناہی ایک کو یوں اچھے اے فضل ترے دی تے ہورے امیدے نا کائیگی رو کے ذکر دے مولا یارب پیزو جلالا پچھا رووے نا ماں کر پچھے دو مارے تے پچھا رو کے پھر ماں دے گلے لگ دائے پھر رو کے بار بار ماں دے کولیوں دائے مولا میں منہ ماں میں گناہ کارا میں زیادہ کارا میں بدا مالا یارب میں ساری جنگی پر دے پہلی اے سامنے عمرہ رہے ہیں مولا آج پہ جالے میں بدا کرنا ہوں آج دو بات شراب نہیں پیوا گا آج دو بات تیرے قانون نہیں توڑا گا میں صدقے دے قربان گا انہی دے دو عمر فرو کا کے پچھے دے اے دستے سے ہی کول کیا دنوں جوان جو دی زبان تو پہ ساکتا لکھ لیا گناہ جی دودھ لے کے یاری آمہ دو دلے کے یاری آمہ آپ پہ فرمایا جنگی دو دے دو چھپاندی کی لوڑے گناہ جی کرمسی کرمسی اس وقت چھپا لیا فرمایا جی کھانا نوجوان نے جو ہی در دیا در دیا بوتلوں پار کر دیا اوہ شراب نہیں سی دودھ بڑ گیا ہے اوہ دودھ بڑ گیا ہے اوہ دودھ بڑ گیا ہے اے ہی 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 کبھی رہا حضرات امر فرو کردی اللہ ہوتا لیا ہو دیا اکھا تو ہاں سو جاری ہوگے آپ نے خرمایا میں نو پتہ ہے تینو بھی پتہ ہے میں جان نہ وہاں تُو بھی جان نہ ہے اے شراب سی تو دنی چی دے دستے سہی کیتا کیا کیتا کیا نو جوانا رو کے پندے کچھ نہیں کیتا اوہ دودھ بڑ گیا ہے اوہ دودھ بڑ گیا ہے لانا اے سال لانا اے سیدھن لانا اے سیدھن لانا اے شاہد نیر مصطبا اللہ 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 کہہ لگا اوہ دودھ بڑ گیا ہے رب کو لما فی مفی ارض کی دیئیں مولا پاوے میں لکھے گڑوڑ گناہی دے پھیر بھی رہتا میں تیرا آگا میرے تیرے تو فضل کمامی ہے تیرا فضل و دیرا رب دب دلہ مارئے اگلی گل کیئے حضرت عمر فروب نے فرمایا پھر بیکھنا بیکھنا رب نے کجی کرم کی تائی رب نے کجی فضل کی تائی آپ نے فرمایا پھر سن لے جڑا پر برتگار شراب نو کچھ بنا سکتے او تیرے میرے گناہ نے قیم دل بدل کے رحمت و حضرت عمر فضل یو بدل اللہ اسے کیا تیم آسانات او گناہ ونو نے قیم دل دب دل بھی کر سکتے اس وقت حب جوڑ کے پیل پہ کرنا اس فقیر کی جولی تے خیرہ با او منعلا رب رب او منعلا پر برتگار نو منعلا رب رحمان نو خدا دی ازدی قسمیں اتنی جلدی یار مردہ اتنی جلدی تے باپنی مردہ اتنی جلدی تے مانی مردی اتنی جلدی میرا خدا مر جاندائی او خدا دی ازدی قسمیں او دنیا تا قانونیں دنیا کا قانون میں رپلیا جیدو ہی مجرم اپنے جرم دائیں قرار کر لائے اپنے جرم دائیں قرار کر لائے تھوری طورتے جج انو صلاح دار دیں دے او دے بارتے صلاح لکھ دیں دے خدا دی عزتیہ قصہ دے دانا لوگ کا دے سب نے قلب کرنا وہاں پڑے لکھے نوجوان بیٹھے ہو دنیا اے کائنات اندر دو عدالت ہے سیاں نے جو ہی مجرم اپنے جرم دائیں قرار کر دیں او نو صلاح نہیں ملتی معاوی مل جاتی ہے او گیڑیاں دانتا نے ایک خدا دی عدالت ہے دو جی مصطفیٰ دی عدالت ہے ایک خدا دی عدالت ہے ایک مصطفیٰ دی عدالت ہے خدا دی عزتی قصہ سے جن نے قرآن پیار کیتا رب بیزل جلال ہے او نو دیا تقدیرہ بدل دیتیا او نو دیا زندگیہ بدل دیتیا میں صدیتے قربان پہا حضرت دی عزتی فزین بن عیاس بہت بڑے بلید ایک چور نے بہت بہت بڑے بزرگت نام لے رہے ہیں فزین آیاز چورے لوگ کا دیکھنا تیتا کے مار دن ایک دن ایک گھر چوری نواتے گئے رادہ دوسرا پیارے ایک درویش بزرگ قرآن دی تلاوت تکر دے میں دس ریاں قرآن دی تلاوت دا جر کیا تے صاحب قرآن دا بھی مقام ایک بزرگ قرآن دی تلاوت تکر دے تے او نے آیت کیڑی پڑھئی ہے او آیت میں تے میں سنا رہی ہیں آدھرہ جوک لگا سبحان او قرآن پڑھ دے پڑھ دے کہہ رہے ہیں الگ یا علی مللی نام انتقشا قلوب ہم لزکر اللہ 28 میں پارے دی آئیت پڑھ رہے ہیں کس وقت آیت پڑھئی ہے آیت پڑھئی ہے آیت پڑھئی ہے تے حضرت نے پھو جائے پھو جائے کم نے شروع شروع ہو گئی اربی جان دے سن اربی جان دے سن تھر تھر کمنا شروع ہو گیا ہتھیار دیکھ پے تے بزرگان دے قدم دا کے پکڑھ لے پوچھیا بابا جی بابا جی میری ساری زندگی چوریاں کردیاں گدر گئی ہے بڑے بڑے ڈاک کے مارے نے بڑا بڑا مال لوگ کا کل حاصل کیتا ہے بڑ جڑا مال پاٹے کلوں میں لے آئے کسے کو نہیں لے آئے کسے کو مال ہے نہیں ملے آئے اس وقت میں توبہ کرنا آج توبہ میں چوری نہیں کروں گا آج توبہ میں چوری نہیں کروں گا یہ آئے تو لے کے سینے دے اندر اندر آپ چلے گے صبح اٹھے آپ نے کتنے بھی آپ تساتھی ہے سارے انہوں نے کہا میں پنجی سال سرداری کی تھی بڑے ہاں لوگوں کھائے نے بڑے لوگوں کھڑا کے مارے نے میں آج توبہ توبہ کرنا کا آج توبہ توبہ چوری نہیں کرنی جڑا مال میں لکھتے آئے لوگوں مال میں واپس کرنا ہے اوہ چھتے ہیں یہ ایسا نے کہا لگے اس ہاں پیسے کٹھے 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 threatening ایک جگہ ھانی نال معفیمنگن نال پیسے دیں نال معفیمنگن نال پیسے دیں یہ سارا دن معفیاں منگ دیاں پیسے دیں گزر گیا ایک نہ چل دے چل دے کے یہ ہوتی دے دروازے کے درگے دروازی درد جایتی رہتی در جایتی دروازہ آیا جس وقت دروازے دے دستک سے دیوتی دیتی نا Safem ہاؤیں پنجی سال پہل لے تیرے کار میں چوری کیتی سی کہہ لگا آپ کہہ لگا کہوں نے اپنا فضیل بنی آجاز کہہ لگا کہہ لگا کہہ لگے کہ اے میں نا وی پنجی سال پہلے تیرے کار چوری کیتی سی اے تیرے پیسے نہیں کہہ لگا پیسے در رکھ دے تھے تم مافی شافی کونے مونے مونے پیسے رکھ دے تھے کیونکہ یہودی شروع تو تاثر رکھنا رہے ہیں آج ہی بھی بیکھو اسرائیل دے اندر اب فلسطین در جو کچھ ہو رہے ہیں سب تو اگر تاثر قوم ہے یہ تین لائن قوم ہے کہ جنہ دے دل اتنے سکت نئے کہ جڑے پکل دے اتنے ظالم تل اگر ایک گل کی ہے تو برملا نہیں کہ دنیا تو اگر ظالم ترین قوم لکھنی ہے تیرے سب تو ظالم ترین قوم جنہ ظالمانہ نے نہ بچیاں دے آیا ہے نہ بچیاں دے آیا ہے جنہ نے ٹکڑے کارڈے کار فلسطین دے خون دے پکھے اور پیسے آج بھی کربلا جنہیں گرے باندے جانکے میں ایک در تھنڈا ہو کے سوچ میرے کوئی ایک تیم دا کھانا نہ نہ ہوئے ایک تیم دا کھانا نہ ہوئے خدا دی قسم ہے ہاسی کارنو سے کھانو سے چکلے پسند دا سالنہ پسند دا سالنہ نوجوان پلیٹ پچک کے پرہ مار دینے میری پسند دا سالنہ کونی بنیا انہ دا حال بیت کہ نہ کھانواتے گھاس 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 پچھا رہے ہیں کھانواتے گھاس بھی کوئی میں ویکھی ایک بلیو بچہ گھاس تراش کر رہے گھاس نہیں پھلا بڑا بٹی اور سمدر تک کڑوہ پانی بھی ظالم چیئے دیں 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 پکھے اور پیسے گفتگو نہیں ہو رہی اور اے حالات نہیں ہوتے بچیاں نے کہ بچیاں نے اس قدر کے رویاں بھی جا رہے ہیں بچیاں کو پکھنال رویاں بھی جا رہے ہیں اے حالات نہیں آج یہ سمائے سے لے دیں دیں میرے تیرے اکمران تو پہے نہیں دیں اے نا نو پتہ کھول نہیں چار دن سارے نے بڑا جنات فلسطین فلسطین کی کیتا کسے نے کسے بھی کچھ نہیں کچھ نہیں ساڑے نال دے پھرو جنا نو ساری ساری کفر دے پتہ بھی لاندر ایران آلے عزباللہ آلے ساڑے نال دے پھرو چنگل ساڑے نال دے پھرو آج اے حالات میں وہ یہودی سی یہودی بڑا تاسکی کہہ لگا پیسے تے رکھ جائے تھے پیسے تے رکھ توبہ شعبہ جنی ہے ماں فیشہ بھی کو نہیں ملنے کہہ لگا یار کوئی شرطہ ہے تو ملتاست دے آئے حیدی کہہ لگا شرطے بھی ہے پہاڑ دا ٹکڑا پیار میرے کار دے سامنے انہوں سارے نو اکھیڑتے اکھیڑتے ساڑے پہاڑ نو توڑنا بڑا ہوگیا آئے حیدی آپ نے کہا چلو ٹھیکے کیتی بکڑی کول آڑی جڑے گوزار ہے پڑے دبلہ لیا پتھر نو توڑنا چھوڑا صبح تو لیا شام تک پتھر توڑے کنے کو پتھر توڑ لانے سے شامی یہ تو شام پہینا رب دی بار کا روک کرت کر دینے یا اللہ تو میرے حالات روک کرت کر دینے مولا میں انہوں پتھا ہو گیا میرے کول آڑا بڑے نہیں آ چکے یادے میری اب آماتی طاقت جواب دے گئی یا اللہ جسم پر کمزوری ہوئی ہے اے یہ گھوٹی ہے اسرام تا بڑا دشمن ہے اے دے دے لگ کر دشمنی ہے تاسوب ہے اے ظالم میرے کل پتھلا لینا چاہتا ہے مولا تو جاں لائے اے کم میرے کل نہیں ہو سکتا یا اللہ میرے بات مشکل ہے تیرے بات دیکھتے آپ نے اے دو آ دو تین دو تیس ہوگے صبح جس وقت آگ کھونی 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 ماندوے لے آپ آگ کھونی ریکہ سارے دہ سارا پہاڑ اپنی جگہ تو دوسری جگہ تے منت کے لوگ ہوں گے آپ نے چین تین نمار پڑی رب دا سکتہ رب دی بار گاتے سکتہ شکر آدھا کیتا سکتہ شکر آدھا کر جہودی تہتر والا کھڑکایا فرمایا او گے تیری شرط پوری تیری شرط پوری ہو گئی یہودی حیران ہے اوہ کدھے فجید ایاز والویند ہے تے کدھے آسمان والویند ہے تے کدھے سم نے پہاڑ والویند ہے یہودی کہتے میں من گیا وہاں اے تیرا کم نمی رب زلجلال نکم رب زلجلال نکم میں من لے آئے تُو می سچ جائے تیرا قرآن نمی سچ جائے تیرا نبی نمی سچ جائے تیرا اسلام کہل گا کلمہ پڑھا اور لگ گئی چوندے محبت والی خیر عشق نشے بچے یا یا تے دن من دن دی رئی خبری نکائی وہ ایسا عشق نل دیری چلا حضرت امام محمد مجالس العشرہ جند لکھ دے آپ کے دن میں قرآن پڑھنے ایسا میں قرآن پڑھنے ایسا قرآن پڑھ دیا پڑھ دیا ربنا دیدار ہوگیا ربنا دیدار ہوگیا ربنا دیدار ہوگیا سادگیت تو بان جاؤں قرآن پڑ دیا پڑ دیا ربنا دیدار ہوگیا ربنا دیدار ہوگیا میں اپنے رب دیبانگا جل کیتی مونا تیرے قرآن تیتناوات پیشان کی کیا جڑا بندہ ان پڑو وہ قرآن پڑنے سمجھنی شکتا یا اللہ کیا انہوی سواب ملے گا قرآن پڑھ نہیں سکتا سن سکتے انہوی سواب ملے گا یا نہیں ملے گا کہنے نے میرے رب نے ارچاد سوایا میرے رب نے فرمایا جا کے اعلان کر دے کیڑا قرآن نو سمجھے پڑے او نوی سوابے کیڑا قرآن نو زیارت کر دے او نوی سوابے کیڑا قرآن تیلاو سلوے او ایک قرآن نورانی شیشا دے رب دے راز دکھاوے دے جیڑا پڑ کے عمل کباوے او سیدھ گئی چلتے جل 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 قرآن نو مقام کیے صحبے قرآن تیشان کیے رزوک زوبہ اس بیان نسوڑ سے بھی تو قرآن پڑے تو قرآن بھی زیارت نہ کرے تبر گلیا جا کے سوچی سہیں سوچی سہیں کہ تیرے مقدمکتے اندر پتہ نہیں کیے پھر سوچو کہ دنوں میں قرآن اگر پھر بھی نصیب پڑنا نصیب نہیں ہویا قرآن کی دلاوت کرنی نصیب نہیں ہوئی تکنیا کبر تباکتو اترور ندامت درور وغا نہیں او میرے بینے میں قرآن تا مقام کیے صحبے قرآن تا مقام کیے شاہ عبد الحق محدث دیلوی شاہ عبد الحق محدث دیلوی انہیں جنا مدارہ جو نبوت لکھی بھی شمار کتاب لکھی بھی مشورے بھی ہر بھائی فکر انہوں نے مندہ ہے اور جس پر ایو اللہ دے بلی نے حضرت ایشاہ عبد الحق محدث دیلوی ایو اللہ دے بلی نے کہ جتوں حدیث پراندیس انہیں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پوچھتے دیتا ہے حضور ہے حضور فرمایا؟ حضور قلسند مجدیسی دیتا ہے حضور ایر فرمان کو آڈا ہے حضور فرمایا؟ پھر اس فرما دے بیان کبھے یہ آپ دے بارے آپ نے بخاری مسلم حضور قلپڑی سیاست تا حضور قلپڑی اینا دے والد اگرامی شاہ ولی محدث دیلوی باپ نشان ولاد اگر بیٹی وی شاہ عبد الحزیز محدث دیلوی جنا تفیر عزیز یہ لکھیا اور بہت بڑے اللہ دے لئے اور شاہ وریلہ مدد سے دیر کی بجرگ نہیں کہ جڑے ہر سال حضورتہ ملاد منا دے سن ہر سال ایک سال کوئی کاروں پر یہ حالات تحق نہیں سن اینہ نینہ کی گیتہ کی اثر ملاد موسم آگیا اینہ نینہ پجے چنے لے پجے چنے لے پجے چنے لے پانے دے گلاس ارکھیات وہ دیتے سکارتہ ملاد پر دیتا ملاد کی یہ حضورت کی اناتتا ملاد کی کہیں نہیں ملاد کہا نہیں کہا میں کہا حضورتہ ملاد کی سارا قرآن ہے تم مسلمان دیتے ساری زندگی حضورتہ ملاد کی ہے حضورتی سنتوں بیان کرنا ملا دے حضورتی سیرتوں بیان کرنا ملا دے حضورتی اصحاب حمیدہ بیان کرنا ملا دے حضورتی اصفتہ بیان کرنا ملا دے حضورتہ قرآن پڑھنا ملا دے حضورتی انات کا پڑھنا ملا دے آپ نے محفظ بنا لیتے تیرے ملاد بڑے سونے سپر جڑا بسا آج جایا ہے پہلے ہم ملادہ میں کینا وضا نہیں سیا ہے ہاں اشواش یہ بڑی آپ والے رواہیت منصوب کی تھی جاندی ہے آپ فرما جنے کہ تین جنانہ طالب علم چار طالب علم ریت دے تیرے پڑھ کے نڑ کے نڑ کے نڑ کے نڑ کے نڑ کے قرآن دا دور پہ کر دیسے قرآن دا دور پہ کر دیسے ایک دور اندہ ہے کہ ایک سپراہ پتے سنایا بسا جاندے نے دوسرے نے پھر انہوں سنانا ہے اگل اس وقت آپ حافظ اپنی مگنہ 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 مدر سنت اپنی موج اندر سنت قرآن پڑھ رہے سنت اچانک نا욱 پنچ ہستی آئین ہیں پنج ہستی آنیاں تی پنجا دے چیرے سوری دی طرح روشہ 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 کوئی ستارے نہیں ترانے کوئی جمدی طرح روشہ 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 پنج ہستی آنیاں تی حافظ قرآن پر پڑھ دے نہ دے ایک قرآن پڑھ دے پڑھ دے نہ تی نظریں پہ گئی آگئی ہیں کیونکہ بندے نوے سن ہستی آج تک زیارت نہیں سی اونا دے سواری میں نزالی ہیں اونا دے لبات میں نزالے اونا دے لبات آس hast kannst قرآن پہ تلاوات میں نزالی ہیں اے حفظ قرآن پہ یہ سن دیا اے حفظ قرآن پہ یہ سن دیا اے حفظ قرآن پہ تلاوات اندر بھگ Зلطہ جا فروانا اے حفظ قرآن پھٹ دے جان دے قرآن پہ پڑھ دے جان دے اے حفظ ہ تی міڈی بیالکہ قرآن سن دیا آخری حفظ ہ تی منہ گئی ہیں تھوڑی بھائر تبات کر لہصور gesagt تو سواہ رائے اللہ اکبر کبھی رہا کس وقت ایوی اونا دے کول آکے بیٹھ گیا اتنو حافظہ نے دور مکمل کر لیا کیوں ہی سپارے مکمل ہو گئے اس تو بعد جنا شاہ سوار آیا انہوں نے پوچھیا وہ حافظوں کیا کنو پنتائے ہیں جوٹے کول پہلے کون آیا چی آپ اس کے اندنے سنویں نہ پتائے انتہائی حسینوں دنوں دنہ سن سڑھی امکیاں نے آج تک اتنیا حسین شخصی تانین کیا اتنیا عظیم اللہ دے اللہ دے نیک بندے نہیں بیکھے آج تک سڑھی نظرانے اتنے حسین چیرے نہیں بیکھے وہ بندہ کہنے دائے کہ میں تنو دسہ آو کول میں تنو دسہ آو کول کہنے کول کہ لگے ایک ابو بکر شتیم سی رجوم کے بولی سبحان ایک تیمینی تو بولے کتے بولے میں ایک ابو بکر شتیم سی دوسرا اوپرے فاروق سی تیسرا اسمانے گری سی تچوٹا ہے درے قدار مولا یلی defاقی آو کول جاو بھا مولا یلی یلی کہ رب دے رازی دکھاو مثال دے جيل راکے مجھے آمد کبھائے جس سٹی چند دی جا میدانی مسئسangs میدانی گالنہ برنیاں میں اس گالتے اپنی گالنمگالنوں کیان کے گالنمگالنگالنگالنگالنгов قیامت دا دن ہوئے گا معاشر دا مدان لگا ہوئے گا جنتی جنتی جنت جنت تندر اللہ نے جنتیوں اپنا دیدار کروانا ہے جمعی والد میں اللہ جنتیانو اپنا پنا دیدار کرائے گا جنتیانو اپنا پنا دیدار کرائے گا جنڈنڈنہ محفلے حسن اقراض کراتے ہیں مصر تو پرساو آرہے ہیں جمن تو آرہے ہیں سعودیہ تو آرہے ہیں کوئی شام تو آرہے ہیں محفلے کراتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہامی جنتی ہو چاس لینے اللہ فرمایا کہ جنتی مدہوش ہو جانے گے یہ صرف جنتی نہیں ہوں گے بلکہ انہیں جنتی ہیں اندر انبیاء بھی ہو انبیاء شہداء صالحی شدیقین محفل اقراب لگے گی کتے جنت اندر اللہ فرمایا کہ جنگری جو اور کچھ لینا چندے ہو اور زیادہ تیری نے زیادہ حاصل کریے تیرے عشق حاصل کریے اللہ حکر قبیرہ اللہ فرمایے گا میرے خبیب اے میرے خبیب اور کسی قرآن کی تلاوت کرو اور کیسا یعنی موے گا جی تو قرآن صاحب پر قرآن پڑھے گا آج کئی ساڑے کودہ سو سال بعد چیالکور دکاری مصر دکاری کوئی دنیا دکاری قرآن پڑھے آج ہی تلپسی جاندے نے خاندوان سوچاری ہو جاندے نے وہ کیسا مقام ہوئے گا جی تو قرآن والا قرآن پڑھے تلاوت کردہ ہوئے گا وہ کیسا مقام ہوئے گا بسدکت قربان جاوہاں بیرے کریمہ کا قرآن پڑھے تلاوت کرنگے قرآن پڑھے تلاوت کرنگے جو ہی قرآن پڑھے تلاوت حضور فرمانگے کہ امبیانو پڑھتاری ہو جائے گا امبیانو انما المؤمنون اداد کی رفعہ ہو وجرت قلوبهم جی تو عدل آدھیا حیثتان دا ذکر گیتا جاندے کہ مومنانو پڑھتاری ہو جاندے امبیانو پڑھتا جائے گا آلے پہ شرمد ہوش ہو جاندے ہر طرف دکھتاری ہو جائے گی کیفیات بدل جانگیا ہر طرف خوراتے خوراتے غلما دیار کرتن جناب سب دے امبیل ایک عجیب سما پیدا ہو جائے گا میرے آنکہ تلاوت کر کے خموش ہو جائے گا اللہ فرمائے گا جنتیوں اور جسدانا چاہتے ہیں جنتی خموش ہو جائے گا یا اللہ اس تو جس کیلی اس تو زیادہ مزاقیڑ ہے کہ مولا تیرے حبیر قرآن سنال تیرے حبیر اللہ فرمایا ہاں فرقی کہن دے کہان کہ یا اللہ اور لانا چاہتے ہیں اللہ فرمایا اللہ فرمائے یاسیر والقرآن الحکیم ان کے لبن المرسلین على صرات تستقیم ترغزیل الازیز روحی اللہ فرمائے یا اللہ فرمائے یا اللہ فرمائے یا اللہ تعالی اے طرح نورانی شیشہ تے رب دے راز دکھاوے تے جیڑاڑ پڑھ کے عمل کماوے وہ ستھائی چلچتے جائے میرے بیلیا اکھا اللہ دی امانتی زبان ملہ دی امانتی دل اللہ دی امانتی انہ السماع والبسر والبعاد کل اولائی کا کانانہ مسئولہ اللہ فرمدہ کلنا پچھاں گا کلنا پچھاں گا اکھا نو کتے استعمال کیتای اکھا نو کتے استعمال کیتای کل دکل کر جما اکھاں تی دلاوت دا زوک اکھاں تی دلاوت دا مزا اکھاں گا نو مل لائی کدے کن موسیقی تو پاک کدے کن حرام تو پاک کدے زبان حرام تو پاک تیری اکھاں تی اندر اگر حرام ہے تو موسیقی سنننہ آتی ہے تو حرام سنننہ آتی ہے تیری اکھاں حرام دیکھنی آتی ہے تیری زبان لے کے جس زبان دےنا الحرام پاک پاک دا رہاں ہیں تس ناک کیری زبان تک تکن لے کے رب دی بار کھاں گا من کونانا دے بلیا اللہ ہمنانا سمعہ والبسر، والفعادہ کلہ الانائی کان مطان عالو مصولا اللہ 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 میں بچیں گا ہاں ہاں میں پچھائیں گا اکھاں نو کتے استعمال کی طائعی کننا نو کتے استعمال کی طائعی اے دیل دیل داکھی رکھی دیل داکھی بیوی بچے دا پیار تیرے دل اندر کی تیلی جار ہے تیرے دل اندر کی تیلی جار ہے ایک قل دب نے تیروں پچھلے نہیں خدا دیا مردیا اس بات دے اس دل میرے قریم ربی نے شاپ مایا بندے دے جسم اندر ایک گوشت لو تھڑا ایک گوشت لو تھڑا تمہیں ایک ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جائے اگر او خراب ہے پورا جسم خراب ہے او ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے اب آپ جائے آو یار رسول اللہ او کڑا کڑا جسم دائز آئے پیرے قریم نبی نے شاپ مایا او دل لے دل لے تائے دیرے بہو کننے دل دریا سمندروں دوں گے دے کون دل دی یا جانے دے بچے جیڑے دے بچے بیڑے دے بچے مندر مکھا لے ہوں دے جاؤ دا بگ دیلے دے یا در دے کوئی پورا نبزے پچھانے گو 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 ایسے دل دے 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 د محلے دار سیابہ دین نے سانو جس وقت حضور نے محلے دار آنے حقوق دستے سانو ایک گمان پیدا ہو گیا کہ محلے دار کسی براست پجاہتا ہو گیا اس قدر حضور نے فرمایا سب سے پہلے دو فرقی تو آمنے سامنے ہوں گے نا جڑے سامنے سامنے وہ محلے داروں تو چالی محلے دار نے سجی پاسے سجی خبے چار چھتیرے چالی چھتیرے جڑے محلے دے بندے نے اسواح سے فرمایا اوہ ساٹھے بھی چوئی نہیں کہ جرہا خود دیکھ پیٹ بارکے کھانا کھا بھی تو محلے دار بکھارا بھی اسواح سے اپنی زندگی نکل کے گھر بار بھی بکھا گیا اپنی شخصیت مجھے نکل کے گھر بار بھی بکھا گیا تو بے شمار لوگ کا سمیلہ سے جرہ سفیت پوشن ہے جرہ سفیت پوشن ہے کسی اگر سلی نہیں کر دے اپنی ضرورت دا اظہار نہیں کر دے لیکن اوہ لوگوں نے جنہ دبارے ہو دی فرمایا چاہل چاہل نے سمجھنے کے بڑے گنینے کے بڑے گنینے لیکن حقیقت میں تعفف اوہ حق دار ہونے اگر تیرا پیسہ کسے غریب کے کام نہیں آیا پیسہ تیرے کام نہیں آیا تیرا بچنا ہوئی تیرا دکسے غریب نو دے دید دے خدارہ خدا را ایک دوسری دے دکھ درد میں ہمیشہ دل جڑونا لیوں سر جڑونا لیوں کیونکہ اے ممبر جس میرے کریم آقا شلوم نے شاید فرمایا جڑے توڑ دے ہو دینا جڑو جڑے توانو محروم کر دے ہونا جڑے توانو ظلم کر دے ہو دینا محف کر دے ہو اے سارے شامد فلسطین مسائیے لیکن پھلے ہمیشہ فلسطین مسائی کو عمات دو جڑے کہندے سن مرانگے نالی تیرے اے تنیا چار جند میں لہی میرے بہل لیا بخاری دی خدی سے میرے نبی نیرشاہد سرمایا بندے نو جی رکھ پرستان لے جائے جارے منا مٹی دے تھلے بندے نو رکھ دیتا جارے اوہ تے فرشتے آ جانے نے اپنی پلیس آ جانی ہے تیریاں کوٹھیں اے تھے رہ جانی یعنی تیرا کرو بارے تھے رہ جانی اوہ تیرا معلومتہ تیریاں گھنیاں تیریاں جائے دادا تیریاں اپنا اپنی اے تھے رہ جانی یعنی تیریاں پھنٹے لے پیٹ کے تیریاں رشتے دانانے کبرتے لے جانے کوئی بھی تیرے نال نہیں جانا اس واتے محمد پھوٹا گجرانتی نے سارے اسلام دا انسان دی زندگی دنکشہ پیار کیتا پھوٹا گجرانتی کے نکڑے کے ننے سر منا کے نال تیرے آج اونا می پازیاں ہاریاں نے گڑے ترسے سر تیر نوتی نے رہ دی آج اونا می ٹولیاں پاریاں نے دیکھ رنج ہنچواں دی ٹکی تے جد بیڑے ہوں یا رون یا جد تیاریاں نے دے وعدہ کیتا سی یار نے جو نال تیرے آج اونا می پازیاں یاریاں نے دے کسے چلے یار نے جو نال تیرے آج اونا می پازیاں یاریاں نے دے کسے چلے یار نے جو نال تیرے آج اونا می پازیاں یاریاں نے دے کسے چلے یار نے جو نال تیرے آج اونا می پازیاں یاریاں تیرے آج اونا می پازیاں یار نے جو نال تیرے آج اونا می پازیاں یاریاں تیرے آج اونا می پازیاں یاریاں اوڑیاں نے بھی دیا جاتے سواریاں نے دے انہاں کھنا انہاں کھنا امتی ہے مینا دے گناہ مک جاڑیاں پھر اور ساریاں نے دے محمد پوٹ دیا اور چھوٹ دیا جگزاں کبھنے والدیاں ستیاں یار بس بس حضور نال پیال کریں بس حضور نال پیال کریں اور انہیں بابی بابی اینی کے ایک تیغوے تھے بس بادر سہو دا بزر بھتو ہی قصہ مک اللہ تعالیٰ کی سچی محبت تاکتا ہے میں قرآن دا موضوع سوات سلایا ہے جمزان گزر گیا ہے اپنے بچے نمسیح تے قرآن پر لیکن اللہ تعالیٰ موسیقی